موسیقی بیٹھنا جا رہا ہے کیا یہ شخص بھی مسلمانہ کی خون کا پیاسہ ہے کیا اسے کسی گھنون مقصد کے طاقت لانچ کیا جا رہا ہے یہودی قوتیں آخر کیا جاتی ہیں اور نیتن جاہو کے لیے کونسی بڑی مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں آج ہم آپ کو اسرائیل کے ایوانوں سے آنے والی اہم ترین خبروں سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ خطے میں کس قسم کا کھیل جاری ہے حقائق و مکمل جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ مکمل اور جامع معلومات سے مصفید ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے پڑھنے سے کے بعد چینل پر تمام نئے آنوارے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت ساتھ موجود بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل نوٹفکیشن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ ڈیلی گھر کی نئے آنویٹ ویڈیو سے آپ ڈیلی واقعہ برائے سکیں نیز ہماری عوصہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیئے پیارے دوستوں چل کر آج اس موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین مطلب مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بہار ڈانے والا شر پسند نیتن جہو کا آخر کار اقتدار اقتدام کو پہنچا اسرائیل میں ہونے والے صداتین دخابات میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں جس کے بعد عالمی سیاست پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایک اہم خبر کے مطابق اسرائیلی وزریعظم نیتن جہو کا بارہ سالہ اقتدار ختم ہونے کے قریب ہے اسرائیل کی داخلی سیاسی صورتحال اس وقت جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دن لگے کی مثال جہاں تین بار وزریعظم رہنے والے دنیا میں نیتن جہو کی حکومت اپنی ہی کابینے کی شخص کی وجہ سے خطرے میں ہے اسرائیل اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس نیتن جہو کو اوڈس سے ہٹانے کے لیے کافی تعداد میں پورٹ موجود ہیں اور ان کے منفی حریف نتالی بینٹ جو دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار بیس تک وزارت دفاع وزارت اقتصادیات اور وزارت تعلیم سمیت دیگر کلمدانوں کے ہاں میں رہ چکے نیتن جہو تبیل ترین عرصے تک اسرائیل کے وزیراعظم رہنے والے شخص تھے اور اقتدار پر اپنی مضبوط گریفت کے باوجود ان کا دور مسائب سکھائی نہیں رہا نیتن جہو کو کرپشن کے الزمات کے تحت تحقیقات کا بھی سامنا رہا ہے اور نومبر دوہزار انیس میں ان پر اتماع مجرور کرنے رشوت اور فراد کے حوالے سے فرد جرم بھی آئیت کی جا چکی ہے سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اقتدار سے بے دخل ہونے کی صورت میں نیتن جہو جیل بھی جا سکتے ہیں اور ان کی حریف اس وقت اسی کوشش میں ہے جبکہ اندرونی خبروں کے مطابق اسرائیل پوزیشن جماعتوں نے نیتن جہو کو جیل بھیجوانے کی تمام تتیاری محکمل کرنی ہے اور کسی وقت بھی انہیں گریفتار کیا جا سکتا ہے ناظرین مدرم یہاں ایک اور اہم سوال یہ بھی جنم لیتا ہے اسرائیل کے نئے وزیراعظم یعنی نفتالی بینٹ کون ہے دراصل نفتالی بینٹ ایک عرب پتی شخصیت اور صحابہ ٹکنالوجی انٹرپنیونر ہیں اگر ان کے سیاسی نظرات کی اتبات کی جائے تو وہ بھی نیتن جہو کے طرح دائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں نفتالی بینٹ گرب اردن میں یہودی آبادکاریوں کے سخت ترین حامی ہیں مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کو سیاسی بوران سے بجانے کے لیے اپنے مخالف اور اقتدار پسند جائے لابیٹ سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں نفتالی بینٹ ماضی میں مقبوضہ گرب اردن کے تمام علاقوں کو اسرائیل میں زم کرنے کی حمایت کر چکی ہیں وہ فلسطینی ریاست کے قیام کو کوئی ممکنہ حال کو تسلیم نہیں کرتی اور ان کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کے لیے خودکشی کی مترادف ہوگا اب وہ نیتن جہو کے ہٹانے کے اتنے درپے ہے کہ اس زمن میں نفتالی اقتدار پسند جائے لابیٹ کے ساتھ اقتدار میں شرکت کا اعلان بھی کر دیا ہے جبکہ جائے لابیٹ نے بھی اپنی بوٹوں کا وزن نفتالی کے پلنے میں ڈال دیا ہے یعنی اب نیتن جہو چاہ کر بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتی نئے گٹ جوٹ کے تاق پہلے نفتالی بینٹ اور پھر جائے لابیٹ اسرائیل کی وجہازم بنیں گے پیانے دوستو یاد رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ دو سالم میں چار مرتبہ ستارتی اندخابات ہو چکے ہیں اور اگر اس مرتبہ بھی حکومت نہیں بن پاتی تو پانچویں مرتبہ اندخابات ہوں گی تاہم اب اس کے مکانات محدود ہو چکے ہیں نیتن جہو کرپشن کے ٹرائل کے باوجود اقتدار میں رہنے پر بازد ہے جس کی وجہ سے انہیں سیاسی جماعتوں کی حمایت بمشکل ہی مل پا رہی ہے اور ان کے مخالفین انہیں ہٹانے کی کوششیں دیز کر دی ہیں جس میں وہ کامیاب ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں ناظرین مطمئن جب نیتن جہو دوہزار چھے سے دوہزار آٹھ کے درمیان حضب اقتلاب کے رانوما تھے تو نفتالی بینٹ ان کے سینئر مشیر تھے تاہم کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان آن بند کی وجہ سے نفتالی نے انہیں چھوڑ دیا اور دوہزار نو میں نیتن جہو اسرائیل کی وجہ سے منتخب ہوئے تاہم اس کے باوریوں نفتالی ان کی کابینہ کا حصہ رہی اور اسرائیلی پارلیمان میں مختلف سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کی نمائنگی کرتے ہوئے مختلف ازارتوں پر فائز ہیں اس وقت وہ انتہائی دائم بازو کی سیاسی اتحاد یاوینہ کے سربراہ ہیں اگر وہ جاتے ہیں کہ حکومت بنائیں تو انہیں پارلیمان میں بازو کی تدار پسند اور گرب اردن کی حمایت درکار ہوئے جو کہ گرب اردن پر اسرائیل کی قبضی کی حمایت شاہد ہی کریں گے اسرائیل کی پارلیمنٹ میں کل ایک سو بیس نسیشتیں ہیں جن میں سے تیس نسیشتیں نیتن جہو کی جماعت لکود کے پاس ہیں جبکہ سترہ نسیشتیں جائل اپیٹ کی یا شدیب نامی پارٹی کے پاس ہیں اور چاند دیگر ازارت پارٹیز بھی نفتالی کی حمایت میں اپنی سیٹیں اتحادی کے طور پر پیش کر چکی ہیں حکومت بنانے کے لئے کسی بھی اتحاد جاہ سیاسی جماعت کو ایک سر نسیشتوں کی سادہ اکثریت اسرائیل کے صدر کے سامنے ثابت کرنے ہوئے اور اندر کی ایک خبر کے مطابق نفتالی بنٹ نے اپنے اتحاد میں ستر کے قریب نشستیں شامل کر لی ہیں اور اب نیتن جہو کسی بھی قیمت پر اقتدار واپس حاصل نہیں کر سکے دیکھنا یہ ہے کہ کیا بارہ سال سے اسرائیل کی بزیادتی عظمہ پر فائز نیتن جہو ایک مرتبہ پھر ان خطرات سے اوبر کر سامنے آتے ہیں یا پھر ان کے اپنے سابق وزیر نفتالی بنٹ ان کے نشیمر پر بیل آخر بجلی بن کر گریں تہم اسرائیل کے سیاسی مبسرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نیتن جہو جلدی گرفتار ہو جائیں گے اور نفتالی بنٹ وزیراعظم بن کر اسرائیلی عوان کو لیڈ کریں گے پیارے دوستو دوسری جانب اسرائیل میں بننے والی نئی حکومت کو بڑے چیلنجز درپیش ہوں گے ایک طرف ایران اسرائیل کو سبق سکانے پر طلع ہوا ہے تو دوسری جانب مسلم امہ کے قیم ایک ممالک اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اس وقت دندونی طور شدید ہیجانی قیفیت کا شکار ہو چکا ہے جس کی تذیر گزشتہ روز ایک اہم بیان سے بپو بھی کی جا سکتی ہے تازہ خبر کے مطابق اسرائیل میں تشکیل پانے والی نئی قابینا نے یہ اطراف کیا ہے کہ ایران اسرائیل کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا اور اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ کر سکے یائلہ پیڑ نے اپنے بیان میں کہا کہ الجن کا شکار اسرائیلی حکومت ایران کے مقابلے میں کام کرنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے ہمارے سامنے بڑے چیلنجز موجود ہیں تمام ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم تمام جماعتوں کی مشاورت سے ایک متحدہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے مگر ایک متفرق الجی ہوئی کابینا کسی بھی شعبے میں معیشت کی بہتری اور ایران کے مقابلے میں اچھی کار کردگی نہیں دکھا سکتے یائلہ پیڑ نے نیتن جاہو پر بھی کڑی تنقید کی اور کہا کہ نیتن جاہو کی کمزوری کی سبب اسرائیل اور کمزور ہو گیا ہے ماہرین کے مطابق حالی ہونے والی ہماس اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیلی حکومت کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور انتخابات میں نیتن جاہو کی شکست بھی اسرائیل کے لیے بڑے چلینجز سے کم نہیں بیشتر افراد نیتن جاہو کی شکست کو ہماس اور فلسطینی مسلمانوں کی فتح قرار دے رہی ہے جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بہار توڑنے والا نیتن جاہو کا انجام قریب آ چکا ہے اور اب وہ جیل میں چکی پیس کر اپنی بکیہ زندگی گزارے گا تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل میں برسرکت دار آنے والی نئی حکومت فلسطین اور غزہ پٹی پر بسے مسلمانوں کے ساتھ کیسا برداؤ کرے گی کیا نفتالی بینٹ بھی نیتن جاہو کی طرح شرپ بسندگی کو فیروغ دے گا ظاہر ہے یہ تو آنے والا واقت ہی بتائے گا لیکن پیاس دوستو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی ضرور شیئر کیلئی کا انشاءال آپ سے ملکات ہو دی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے اور اپنے پیاروں کا دھیر سا خیار رکھیے گا اللہ نگمان